انجلینا جولی طلاق کے وقت بیماری کا شکار ایوارڈ یافتہ ہالی وڈ اداکارہ اور انسانی حقوق کی کارکون انجلینا جولی نے انکشاف کیا ہے کہ اداکار براڈ پٹ سے طلاق کے وقت شدید ڈپریشن کے باعث وہ منی فالج بیلز پالسی کا شکار ہو گئی تھی بیلز پالسی کو اردو میں لقوا بھی کہا جاتا ہے جو کہ عام طور پر چہرے کے ایک طرف کو متاثر کرتا ہے اور متاثرہ شخص کئی ہفتوں تک درست انداز میں کھانے پینے اور بات کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے ماہرین کے مطابق اگرچہ بیلز پالسی احساب کے انتہائی نایاب انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے تاہم ڈپریشن ہائی بلڈ پریشر شوگر کے امراض بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں اس بیماری کو منی فالج بھی کہا جاتا ہے بیلز پالسی سے متاثرہ شخص کے چہرے کی ایک سائٹ تیہری ہو جاتی ہے جبکہ وہ متاثرہ سائٹ کی آنکھ چھپکنے کی اہلیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے بعض افراد میں بیلز پالسی کے علامات کئی ہفتے قبل نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن ان علامات کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے امریکی جریدے وال سٹیٹ جنرل کو دیے گئے انٹرویو میں انجلینا جولی نے طلاق بیلز پالسی ہالی ووڈ اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی بات کی انہوں نے ہالی ووڈ کی دنیا کو کھوکلا قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے انڈسٹری کو اس وقت ہی خیر بات کہہ دیا تھا جب ان کی طلاق ہو گئی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اب اداکاری کا آغاز کرتیں تو وہ کبھی بھی ہالی ووڈ کو جوائن نہ کرتیں انجلینا جولی نے اپنی طلاق پر بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ جب ان کی شادی ختم ہونے کے معاملات چل رہے تھے تب وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھیں اور انہیں جسمانی تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں ایوارڈ یافتہ اداکارہ کے مطابق شدید ڈپریشن کی وجہ سے ان کا شگر لیول بھی بے ترتیب ہو چکا تھا اداکارہ نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان میں بیل فالسی کتنے ماہ تک شدید علامات جاری رہیں اور انہوں نے مذکورہ بیماری کا مقابلہ کیسے کیا تاہم اعتراف کیا کہ انہیں منی فالج ہو گیا تھا مزید خبروں تفسروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ایس این این نیوز